السلام علیکم دیکھیں آج میں بناوں گی انڈا کڑی تو دیکھیں یہاں پر ہم کیا لیے ہیں تو دیکھیں یہاں پر لیے ہیں دو میڈیم سیچ کا بارک کٹا ہوا پیاس یہاں پر ہم لیے ہیں دو آلو میڈیم سیچ کا چار انڈا لیے ہیں ایک میڈیم سیچ کا ٹماٹر لیے ہیں دو سے تین ہڑی میرچی لیے ہیں تھوڑا سا دھنیا پتی لیے ہیں یہاں پر لیے ہیں مشالہ تمسالہ میں لیے ہیں لسن ادرک کا پیشٹ ایک چمچی ایک چمچی لیے ہم مرچی پاورڈر ایک چمچی دھنیا پاورڈر ایک چمچی حلدی پاورڈر دو تیز پتہ دو سوکھا مرچ دو ہڑی لینچی ایک لنگ تو چلیے ہم پیال اور سوکھا مرچ تیز پتہ کو ہم بیڈیانی کر لیتے ہیں تو چلیے ہم بیڈیانی کر کے دکھاتے ہیں تو دیکھیں ہم آگئے ہیں گیس کے طرف گیس کا فلم آن کر دی ہے یہاں پہ ہم کڑائی کو چڑھا دی ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے وائل تو دیکھیں کڑائی گرم ہو چکا ہے اس میں ہم وائل کو ڈال دی ہیں تو دیکھیں تیل گرم ہو چکا ہے اس میں ہم پیال اور سوکھا مرچ ڈال دی ہیں تو دیکھیں ہم چمچی کے مدد سے چلاتے ہوئے اسے فڑائی کریں گے تو اسے ہم بڑان کریں گے تو دیکھیں یہ بڑان ہو چکا ہے تو چلے ہم اسے نکال لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نکال کر کے ہم مکسی کو جار میں رکھ دیئے ہیں تو چلے اس میں اب انڈا ہم ڈال دیتے ہیں کرائی میں تو دیکھیں ہم انڈے کو ڈال دیئے ہیں تب تک کہ ادھر ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں ادھر ہم آلو کو چھوڑ دیں گے تو دیکھیں آلو کو ہم چھوڑ لیے ہیں مسالے میں ہم ٹماٹر رکھتے ہیں تو چلے ہم دیکھیں مسالہ کو ہم گرین کر لیے ہیں ادھر انڈا بھی فڑائی ہو چکا ہے تو دیکھیں ادھر ہم تھوڑی سی جیڑا ڈالے ہیں تیل میں تو چلے ہم مسالے کو ڈال دیتے ہیں تو دیکھیں مسالے کو ڈال دیئے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی پانی یہاں پر ہم ایک چمچی نمک ڈالے ہیں تو اپنے سوات کے انصار دے سکتے ہیں تو چلے ہم مسالہ فڑائے کر کے دکھاتے ہیں دو ہڑی مرچ لیے ہیں وہ بھی ہم ڈال دیئے ہیں تو دیکھیں مسالہ میں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے بہت ہی اچھا خوش بوار گیا ہے تو چلے ہم مسالے کو بھون کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں مسالہ پورے بھون چکا ہے دیکھیں پروپر تیل اوپر ہے تو چلے ہم آلو کو اس میں ڈال دیتے ہیں تو دیکھیں ہم انڈا میں کٹ لگا لیا ہے تاکہ گرے بھی اندر جا سکے تو چلے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دونوں کو تو دیکھیں دو تین منٹ کے لیے اسے ہم بھون لیا ہے اچھے سے تو چلے اس میں ہم گرے بھی لگا دیتے ہیں تو دیکھیں پانی کو ڈال دیئے ہیں دیکھیں ادھر ہم ڈالیں گے اگ مسالہ تو دیکھیں ہم ڈال دیئے ہیں ادھر تھوڑا جیرہ اور مریچ کا پاورڈر ڈالے ہیں تو چلے اسے ہم کبر کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہم کبر کر دیئے ہیں تو چلے چیک کر لیتے ہیں پانچ منٹ ہو چکا ہے تو دیکھیں اس میں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے تو چلے ہم گیس کا پھلیں کم کر دیئے ہوئے تو دیکھیں یہاں پر ہم دھنیا پتی کو ڈال دیں گے تو دیکھیں سبجی بن کر کے تیار ہے تو چلے ہم نکال کر دکھاتے ہیں تو دیکھیں ہم ایک پیالہ میں نکال لیا ہے بہت ہی اچھا بنا ہے بہت ہی تیسٹی تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے فرمیلتا ہے نکھتے ہوئے تا تا